ہیلو اٹھ سب گائز امید ہے آپ سب خیل جت ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹوپ ٹین ہائیبرٹ اینیملز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جانوروں کی بادشاہی کے بہت سے جانور لیبوں میں دوسری نسل کے ساتھ نسل پاتے ہیں اسی طرح ایک ہائیبرٹ جانور حاصل کرنے کے لیے نئے جانور پیدا کرتے ہیں جس میں ایک ہی جینس والے مختلف نوک کے دو جانوروں کو اس پار کرنا ضروری ہے اس صورتحال میں اکثر ایسا نہیں ہوتا جنگلی سب سے زیادہ ہائیبرٹ جانور بانج ہوتے ہیں لیکن انسانوں کے معاینے کے ساتھ لیبر سے ایک ہائیبرٹ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ سائنس فنکشن فلم کی طرح لگتا ہے لیکن انسانوں اور جانوروں کا ڈی این اے امتزاج بھی ممکن ہے اور یہ پہلے ہی ہو چکا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دس جانوروں کے ہائیبرٹ کی فیرس پر ایک نظر ڈالیں گے جو آپ کے خیال میں موجود نہیں ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بال بتاتا چلوں اگر آپ ہماری چینل پہ ہو نئے تو کرو سبسکرائب اور ساتھ اول نوٹیفکیشن آل کر لو تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کریں اور ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگی اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان تک بھی اس طرح کی نولیج پہنچتی رہے نمبر ٹین لائگر لائگر مچ شیئر اور لڑکی کی شیئر کا ایک ہائیبرٹ ہے لہٰذا دونوں والدین کا تعلق 35 جین سے ہے لیکن انواں مختلف ہے دگر تمام بڑی بلیو میں سب سے بڑا ہے اور یہ شیئر کا سائز ہے جس میں ان کی خصوصیات ہیں مثال کے طور پر دونوں والدین شیئروں کی طرح تراکی کو پسند کرتے ہیں اور شیئروں کی طرح انتہائی معاشر کی سلوک رکھتے ہیں لیکن فل ہار لا گزر قید میں پائے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا علاقہ تجاویز نہیں کرتا لیکن تاریخی طور پر ان کے بارے میں ایسی کہانیاں ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے بیل کو دیکھا جاتا ہے لیکن یہ نظریہ تھا 1953 میں اس وقت مستدر کر دی گئی جب ایک پندرہ سالہ لائگر لڑکا شیئر کے ساتھ جوڑا بنا ہوا میامی تھیم پارک میں اس کی نقص صحت کے باوجود جنگل ززیرے کے نام سے جانا جاتا تھا بچہ بچپن میں زندہ بچ گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برکیولس چار سو دس کلو گرام سے زیادہ وزن والا ہے اور اس کا گنیز ورلڈ ریکارڈ ہے وہ بہت صحت مند ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ طویل اور کشکوار زندگی گزارے گا نمبر نائن ڈیویفل جب سنسدانوں نے دریافت کیا کہ کوئی ڈورفن جانور جیسی کوئی مقلوق سمندر میں اکثر نمدار ہوتی ہے ان تصابیر سے اشارہ ہوتا ہے کہ جانور ایک ہائیبرٹ تھا کیونکہ اس نے سال 2018 میں مختلف نوجت کی جسمانی خصوصیات کی نمائش میں ایک سال کے بعد سانسدانوں کو پتا چلا اور اسے گولی مار ڈوٹس کے ساتھ بھی ضرور اور جل کے نمونے اکھٹا کرتے تھے ڈی این اے سے پتا چلتا ہے کہ مقلوق کا والد روسی دانت والا ڈورفن تھا اور اس کی والدہ میلون ہیڈ ویل اس طرح کی نسل پہلی بار پائی گئی تھی اور اسے سائنسوں نام سے بھی جانا چاہتا ہے پیٹن اینٹس اگرچہ یہ نایاب ہائیبرٹ جرسیم سے پاک ہونے کا امکان ہے لیکن اس کی پیدائش عام نہیں ہے لیکن یہ ویل دراصل ایک ڈولفن ہے ٹیکنیکی طور پر وہ بچوں کو ڈولفن کی بہت سی دوسری نسلوں میں ڈال سکتے ہیں اگر وہ چاہیں کہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ویلوں کی کمی ہے ہوایی میں اس سے متعلق ہو سکتا ہے نمبر اے پیگز ویدھاپ ہیومن بلڈ مائنسٹر میں مایو کلینک نے انسانی خلیوں کو سور جنسوں میں انجیکشن لگایا اور اس کی رگوں سے گزرتے ہوئے انسانی خون کے ساتھ پہلا سور کامیابی کے ساتھ تقلیق کیا اس تجربے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اور سور کھلیے فیوجن کے بعد کس طرح بائی میں تعامل کرتے ہیں انہیں معلوم ہوا کہ کچھ کلیات اب بھی الگ الگ ہیں اور ان کا نئے ہائیبرٹ حیاتات کے فنزیر کے جسم کی مختلف حصوں میں خالص انسانی اور خالص پوک خیالات ہیں لیکن دوسرے خیالات جسم میں مل گئے اور بے مثال دی اینے تشیل دے چکے تھے جو انسانوں کے سامنے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جانور جانور سے ایک عام سور کی طرح دکھائی دیتا ہے بارحال لیکن اس کے اندر اس نے آدھے انسانی خلیوں اور خاص طور پر آدھے سور کا آہاتہ کیا ہوا تھا اس جانور کا خون کسی قسم کا ہے جو انسان اور سور ڈی اینے کی فیوجن کے نتیجے میں دنیا میں کبھی نہیں دیکھی گئی بلیڈ پیروڈ چیچائلڈ ایک ہائیبرٹ ہے جو ایک ایسی نادر مچھلی کی ایک قسم ہے جسے تیوان میں سن انیس سو چیسی کے آس پاس پیدا کیا گیا تھا اور اسے ریڈ چیچلڈ یا ریڈ شیطان بھی کہا جاتا ہے ریڈ چیچلڈ کا عبور کر کے اس سے ہائیبرٹ سے توتے بنانے کے چکر کے ذریعے پیدا کیا گیا تھا اقلاق کی وجہ سے کیونکہ ان میں کئی جسمانی خرابیاں ہیں جیسے کہ مو صرف ایک چھوٹا عمودی افتستائی ہے اور یہ مچھلی کے خون میں توتے کی کھجلی کے لیے کچھ کھانا کھلانے میں دشواریہ کا سبب بن سکتا ہے عام طور پر سنتری ہوتا ہے لیکن ان کا رنگ سروع اور پیلے رنگ کی خواتین توتوں میں تبدیل ہو سکتا ہے جبکہ مرد توتے عام طور پر زرخیز ہوتے ہیں عام طور پر جرسیم سے پاک ہوتے ہیں لیکن کامیاب اغزائش کے معاملات بھی موجود ہیں اگر چین کے دو سائنس دانوں کو مان لیا جائے کہ چین کے سائیوں پہلے انسانی جانروں کی ہائیبرٹ بنانے والا پہلا ملک ہے جس نے سن 1967 میں انہوں نے انسانی چمپینزی ہائیبرٹ کے قیام کا متعلق کیا تھا اگر وہ تجربہ بند نہ ہوتا تو یہ کامیابی حاصل کر سکتا تھا زیانگ میں سائنس دانوں نے ایک تجربے میں حصہ لینے کا دعویٰ کیا جس میں انہوں نے کامیابی کے ساتھ خواتین چمپینزی کو انسانی نطفہ سے رنگ کر دیا ان کا حدف ایک بڑا دماغ اور وسیل موں کے ساتھ ایک اور زیادہ تیار چمپینزی پیدا کرنا تھا وہ چاہتے تھے کہ ان کی نئی مخلوقات صرف بولنے کے قابل ہو جائیں انسانوں کی طرح انسانی زیڑ کے ساتھ ہو جائیں اچھا سلوک کرنے لگے ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ اسے غلام کے طور پر استعمال کریں اور اسے کارین اور ریور بیڑ چلانے اور بھی بہت کچھ تجربات حاصل کرنے کے لیے بنا رہے تھے اور اسے تجربات کی خلاق کے لیے بھی بیجنا چاہتے تھے ثقافتی انقلاب کے جوچلے انقلابوں کی وجہ سے یہ منصوبہ ناکام ہو گیا ان کی لے کو توڑ دیا اور ان کا کام اور ان کا سمان تباہ کر دیا اور چمپینزی کی پیدای سے قبل ہی ان کی موت ہو گئی محققین کا کہنا ہے کہ وہ تینوں سے حملت تھی ماہ 1981 میں سائنس دانہ نے بتایا کہ وہ دوبارہ کوشش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کام ایسا کچھ نہیں ہوا جو انسانی اخلاقیات کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کی وجہ سے ہو سکتا ہے نمبر 5 کیموس کیموس دوبائی میں ایک لابارٹی میں پیدا کیا گیا تھا اور یہ ایک اون کی شکل میں ایک اون کی نسل سے پیدا ہوا تھا جس کا مقصد اون کی جسامت اور طاقت کے ساتھ کچھ بنانا تھا لیکن آسان کردار اور اون کی اونچی پیداوار کے ساتھ لامہ کی تشریل ہوئی جلچسپ بات یہ ہے کہ کیم ان چند ہائیبریڈز میں سے ایک ہیں جو ہمیشہ ذرخیز رہتے ہیں اور اس کا نتیجہ درمیڈری اونٹ اور لامہ دونوں ہی رنگوں کے ایک ہی مقدار میں ہوتا ہے کیونکہ لامہ کمہ حاصل کرنے کا واحد طریقہ اونٹ سے چھ گنا چھوٹا اور ہلکا ہوتا ہے مصنوعی افضائش پذیر ہے اور اس میں صرف چھ کامیاب پیدایش ہوئے ہیں پہلے سرکاری کامیاب انسانی جانرو کا ہائیبرٹ دوہزار تین میں شنگہائی میں ایک لابارٹی ڈش میں تیار کیا گیا تھا سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے انسانی خلیوں کو خرگوش کے انڈوں میں ملا دیا تاکہ وہ ایک جنس تیار کر سکتے جو ایک آدھا خرگوش تھا اور آدھا انسان وہ یقینی طور پر کوشش کرنے والے پہلے افراد نہیں تھے امریکی سائنسدان ان کے خلاف جانوروں اور انسانوں کی ایک ہائیبرٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا انگہائی ٹیم نے دوسرے تجربات کے مقابلے میں ایسا کرنے میں سبق حاصل کی تھی کیونکہ خرگوش کے انڈوں میں زندہ انسانوں کی ڈی ای نے کی اکثریت ہوتی ہے مخلوق انسان تھی اور خرگوشوں سے صرف ایک چھوٹی سی ڈی ای نے نکالی گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانوں سے زیادہ انسان تھے دنہے سے وقتاں کبھی نہیں دیکھا حالانکہ انہوں نے اس مخلوق کو کچھ دن تک ترقی کرنے دی پھر انہوں نے اسے تباہ کر دیا اور اس کی کٹائی کر دی نمبر تھری کلر بیز افریقی شہد کی مکھیوں کی دراصل ایک ہائیبرٹ غلطی ہے جس کی وہ پہلی بار سن انیس سو ستاون میں سامنے آئی تھی جب ایک سرجری مکھیوں نے غلطی سے چھوٹیس ملکہ دوسری مکھیوں کو ایک دوسری کے ساتھ چھوڑ دیا یعنی ان کو جنوبی مچرکی برازیل کے ایک فارم پر چھوڑ دیا جو شہد مکھی کا تعلق حیاتیات واروک آئکر سے تھا جس کا ارادہ تھا کہ وہ یورپی شہد کی مکھیوں کو جنوبی افریقی شہد کی مکھیوں کے ساتھ جوڑیں شہد کی مکھیوں کے تنے بناتے ہیں جو یورپی شہد کی مکھیوں کی نسبت شہد پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد سے قاتل مکھیوں نے نکل مکھانی کرتے ہوئے ایک گناہ اضافہ کر دیا وہ اب جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کی بیشتر حصوں میں پائے جا سکتے ہیں یہ مکھیا انتہائی قاتلانہ ہے لہٰذا وہ قاتل شہد کی مکھیوں کو کہا جاتا ہے جب انہیں کسی قسم کا ڈر ہوتا ہے تو وہ بڑے پیمانے پر حملہ کر دیتے ہیں اور کسی کو بھی بے رحمی کے موت کھاٹ اتار دیتے ہیں ہر سال ان کی وجہ سے کم سے کم دو افراد ہلاک ہو جاتے ہیں نمبر دو زیبرا یہ تصویر جالی ہے اور ہمیں انٹرنیٹ سے اس کے مطالق کوئی چیز نہیں ملتا ہے لیکن ہمیں اس کے پیچھے پیال آتا ہے کہ زیڈ گولنگ کسی بھی زیبرا ہیبرٹ کے لیے عمومی اصلاح ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب مرد زیبرا حاصل چھدہ کمبے کی لڑکی کو عبور کرتا ہے مساوت کا دن تمام لوگوں کا ایک خاندان ہے جسے جانوروں کی طرح یہ ہائبرٹ کبھی بھی جنگلی میں ظاہر نہیں ہوئے اور بہت سے زیبرا ہونے کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں مطلب یہ کہ وہ ٹٹو گوڑے کی طرح چھوٹے ہیں اور تقریبا ہمیشہ پانچ ہیں جہاں بھی زیبرا گروپ سے تعلق رکھنے والے بہت سے جانور موجود ہیں جو زیبرا اور گوڑے زنگی کا ایک ہائبرٹ ہے اور زیبرا کا ایک ہائبرٹ اور ایک گدہ اور زیبرا اور ٹٹو گوڑا کا ایک ہائبرٹ چمکتا ہے ان مشہور جانوروں میں عام طور پر مادہ جانور کا جسم ہوتا ہے اور مرد زیبرا کی دھاریوں سے یہ دھاری دار کبھی بھی پوری جسم کو نہیں دکھتے ہیں اور عام طور پر پیروں تک ہی محدود ہوتی ہے انسانوں کے خلیوں کو کسی جانور میں ڈالنا جس کا انسانوں سے قریبی تعلق ہے اسے غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے بہت سارے موقعین اس سلسلے کو عبور کرنے کو تیار نہیں ہیں ورنہ دوزہ سات میں بیل یونیورسٹی نے پانچ بندروں میں انسانی عزبی خلیہ کو یہ مشاہدہ کرنے کے لیے رکھا تھا کہ وہ تب بھی نکتہ نظر سے کیا ردی عمل کریں دیکھنے کی نتائج بہت مضبط تھے وہ چاہتے تھے کہ بندروں میں کسی خاص بیماری پر پلیوں کا اثر اور کینسرز کی بیماریوں کے نام سے جانا جاتے ہیں اس بیماری میں مطلع تمام بندر چل سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اور اپنے لرستے ہوئے مسائل کو کم کر سکتے ہیں اور تمام مسائل میں ٹیومرز نہیں تھا یا کہ دماغ میں منتقل ہو گئے اس طرح اور اس منصوبے میں ان کے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کرتے ہوئے انہوں نے کافی تعداد میں کھلیوں کا استعمال کیا تاکہ یہ وہ ان کے سلوک کو بڑے پیمانے پر متاثر نہ کریں اگر وہ مزید کھلیوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں اور اہم چابیاں جو ہمارے لئے ہیں کہ پورے سلوک کو تبدیل کر دیں گے تو کیا ہوگا دس جانوروں کے ہائیبرٹ کے سینٹ جس پر آپ کو یقین نہیں تھوگا وہ اصل میں موجود ہوں تو بس بھائی لوگ آج کی ویڈیو میں اتنے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو کرو لائک اور دوستوں میں ضرور کرو اسے شیئر تاکہ تمام دوستوں تک یہ نولیج پہنچتی رہے اور اگر چینل پہ نئے ہو تو کرو سبسکرائب جو نیچے لال قدر کا بٹن ہے سبسکرائب اور اور نوٹیفیکیشن آن کر لے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے اپنے اور اپنے بچوں کا خیار رکھئے بائی